ویلکم بیک ناظرین پاکستان اپنی ایک سابق وزیر آزم دو دفعہ منتخب سابق وزیر آزم کو آج تک انصاف نہیں دلا سکا تو یہ کس قسم کا نظام ہے کیا یہ اس قسم کا نظام ہے کہ جس میں ایک جس کو قاتل لی کہا گیا بعد میں اسی کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے اور اس نظام میں اور بھی ڈیل سوئی اور کور اپ کا سلسلہ اسی وقت شروع ہو گیا جس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا کون کدر کس سے ملا کیا کہانی بنی کور اپ کیسے پلان ہوا یہ تمام چیزیں اقوام متحدہ کی ریپورٹ سکوٹلینڈ یارڈ کی ریپورٹ اور پلس فائلز میں موجود ہیں آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں بے نظیر قتل کا معاملہ حل کرنے کے لیے محض قومی تحقیقاتی اداروں پر اکتفاہ نہیں کیا گیا بلکہ کروڑوں ڈالر خرچ کر کے اقوام متحدہ اور سکوٹلینڈ یارڈ پلس کو بھی تحقیقات کی ذمہ داریاں سومپی گئیں حیران کن طور پر اقوام متحدہ اور سکوٹلینڈ یارڈ کے فرنزک ماہرین تمام گواہان شوائز اور فٹیج کے تفصیلی معینے کے بعد بھی بے نظیر بھٹو کی موت کا سبب تک سامنے نہ لاسکے کجا یہ کہ قاتلوں کی نشاندہ ہی کی جا سکتی حکومت وقت تو اگلے ہی روز ایک پریس کانفرنس میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر چکی تھی کہ بے نظیر بھٹو کی موت کا سبب دھماکے کی شدت کے باعث موترمہ کا سرگاڑی کے سن روف پر موجود لیور سے ٹکرا جانا ہے لیکن سی پی اور راول پنڈی سعود عزیز کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کی اجازت کا نہ دیا جانا جائے وکو کا مناسب شواہد اکھٹھا کرنے سے پہلے ہی دھو دیا جانا اور بیت اللہ محسود کی آڈیو ٹیپ کا محض چند ہی گھنٹوں پر منظر عام پر آ جانا یہ سب باتیں اشارہ کر رہی تھی کہ حکومت اس قتل کے حوالے سے خود چھپانے کی کوشش کر رہی ہے بے نظیر کے قتل کے راز کو راز رکھنے کا کام تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب راول پنڈی جنرل ہسپتال کے ڈاکٹر مصدق نے موترمہ بے نظیر بھٹو کو مردہ قرار دیا تھا اور اس سلسلے میں اس وقت کے ڈی سیو ارفان الہی اور پولیس چیف سعود عزیز کو براہ راست اکامات دیے جا رہے تھے انہی اکامات کے نتیجے میں جائے وقوع کو ساڑھے چھے بجے وارٹر گنز لگا کر دھو دیا گیا اور ڈاکٹرز کے بار بار کہنے کے باوجود چیف پولیس افسر سعود عزیز نے پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت نہ دی بلکہ ڈاکٹرز کو تنزیہ لہجے میں کہتے رہے کہ جب قتل کی ریپورٹ ہی درج نہیں ہوئی تو پوسٹ مارٹم کیسے کر سکتے ہیں بے نظیر قتل کی تحقیقات کے لیے بعد میں آنے والے اقوائم متحدہ کمیشن نے بھی اس بات پر تاجب کا اظہار کیا کہ اتنے بڑے قتل پر حکومت کو بنا کسی اجازت پوسٹ مارٹم کروا دینا چاہیے تھا ایک جانب تو راول پندی کے جانب تو راول پندی کے جانب تو راول پندی کے ڈی سی او اور پلس چیپ کے ذریعے معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی دوسری جانب اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف کی زیرہ صدارت ہونے والی ایک میٹنگ میں بے نظیر کے قتل کے نتیجے میں پیدا ہونے والے رد عمل سے نمٹنے اور قوم کو ایک نئی جانب الچانے کے لیے ایک پلان تشکیل دیا گیا 25 دسمبر کی صبح صدر پرویز مشرف کے کیمپ آفیس میں ایک عالی سطحی میٹنگ ہوئی میٹنگ میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی بھی نے شرکت کی میٹنگ میں بحث کے بعد ایک پلان تشکیل دیا گیا جس پر عملی جامعہ پہنانے کے لیے وزارت داخلہ کے اس وقت کے ترجمان برگیڈیر ریٹائر جاوید اقبال چیما کو آئی ایس آئی ہیڈکوارٹرز بلوایا گیا جہاں برگیڈیر چیما کو بے نظیر قتل کیس کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کرنے کا کہا گیا اور ساتھ ہی ساتھ پریس کانفرنس میں بولنے کے لیے معلومات تصاویر ویڈیوز اور ایک آڈیو ریکارڈنگ کی صورت میں مواد بھی پراہم کیا گیا آئی ایس آئی ہیڈکوارٹر میں ہونے والی اس میٹنگ میں اس وقت کے سیکریٹری داخلہ کمال شاہ ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی آئی بی ڈی جی آئی بی ڈی پٹی ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی اور آئی ایس آئی ہی کے ایک برگیڈیر بھی موجود تھے اس ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں برگیڈیر چیما نے یہ انکشاف کیا کہ بے نظیب بھٹو کی موت گاڑی کا لیور لگنے سے واقع ہوئی اس کے ساتھ ساتھ برگیڈیر چیما نے وہ آڈیو رکارڈنگ بھی پر حجوم پریس کانفرنس کو سنوائی جس میں بیت اللہ محسود کسی مولوی صاحب کو بے نظیب بھٹو کے قتل کی مبارک بات دے رہا تھا اس پریس کانفرنس کے بعد پورے ملک میں ایک نئی بحث چھڑ گئی پرویز مشرف نے بھی ایک بیان میں کہا کہ بے نظیب بھٹو کی سیکیوریٹی کے لیے فول پروف اقدامات کیے گئے تھے اگر وہ اپنا سرگاڑی سے باہر نہ نکالتی تو ان کی جان بچ سکتی تھی جی ناظرین اور جس ایویڈنس کو غائب کیا گیا جس میں فیصلہ ہوا کہ لیور سے موت واقع ہوئی اس حوالے سے ایک ایویڈنس ایف آئی اے کو ملا تھا جس کی کہ رپورٹ پبلک نہیں کی گئی اور اس حوالے سے تیس بور کا وہ خول باقاعدہ طور پر برامد ہوا جس سے کہ فائرنگ کی گئی بے نظیب بھٹو کی شہادت کے دو دن بعد ایف آئی اے کے ایک سپیشل انویسٹیگیشن گروپ نے کرائیم سین کا دورہ کیا اس تحقیقات کے دوران جائے وقوع سے اسی پسٹول کی گولی کا ایک خول ملا جس سے بے نظیب بھٹو پر فائر کیا گیا تھا سپیشل انویسٹیگیشن گروپ کے ڈائریکٹر خالد قریشی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس ٹیم کو کرائیم سین سے چند پیلٹس اور کھوپری کی ہڈی کا ایک ٹکڑا بھی ملا ایف آئی اے کے ایک سابق ڈی جی نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ جائے وقوع سے تیس بور پسٹول کی گولی کا خول اور پیلٹس ملے مگر انہوں نے انسانی کھوپری کے ٹکڑے ملنے کی تصدیق نہیں کی حیران کن طور پر سپیشل انویسٹیگیشن گروپ نے سارے معاملے کی کوئی ریپورٹ جاری نہیں کی اب یہ سارا معاملہ ناظرین گھمایا کس طرح سے گیا یہ فیصلہ ہوا کہ جناب لیور سے ڈیتھ ہوئی ہے اور قوم کو ایک نئی بحث میں ڈال دیا جائے یہ کور اپ کیسے ہوا اور ہم نے اس حوالے سے جو تحقیقات کی تھی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جہاں ملک بھر میں قاتلوں کو پکڑنے کی بجائے موت کے سبب پر بحث و موبائل سے جاری تھے وہاں کسی نے مختلف ٹی وی چینلز پر چلنے والی ایک موبائل فون ویڈیو کلپ کو قابل توجہ نہ جانا اور یہی وہ ویڈیو کلپ ہے جو موت کے سبب کے حوالے سے تمام طرح حکومتی دعوی کی نفی کرتا ہے اگر اس ویڈیو کلپ کا بغور جائزہ لیا جائے تو چند چونکا دینے والے انکشافات سامنے آتے ہیں یہ ویڈیو کلپ جو آپ نے ابھی دیکھا اس کا دورانیاں صرف ایک سیکنڈ ہے جس دوران پہلے تین گولیاں چلنے کی آواز آتی ہے اور ساتھ ہی دھماکہ ہو جاتا ہے فلو موشن میں چلا کر دیکھا جائے تو صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ دوسری کولی چلنے کے ساتھ ہی بے نظیر پھٹو نیچے کی جانب گرتی نظر آتی ہے اگر اسی ویڈیو کلپ کو زوم کر کے دیکھا جائے تو حقائق مزید نکھر کر سامنے آتے ہیں اس ویڈیو میں اگر توجہ گولی کی آواز اور محترمہ بے نظیر پھٹو کے سر پر مرکوز کی جائے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلی گولی چلتی ہی محترمہ کی گاڑی کے پیچھے جیکٹ میں ملبوس شخص نیچے جھک رہا ہے جبکہ محترمہ اپنی جگہ پر موجود ہیں دوسری گولی چلتی ہے محترمہ کے سر کو ایک جھٹکا لگتا ہے اور وہ اپنے دائے جانب گرتی ہوئی ساپ دکھائی دیتی ہیں اگر اسی ویڈیو کو فریم بائی فریم دیکھا جائے تو دوسری گولی کی آواز کے ساتھ ہی محترمہ کے بال، سر اور دپٹہ حرکت میں آتے ہیں جیسے کوئی چیز آ کر ان کے سر سے ٹکرائی ہو حالانکہ نہ تو اس وقت ہوا دیز تھی اور نہ ہی محترمہ کی گاڑی چل رہی تھی اس ویڈیو کو آگے چلایا جائے تو یہ بات بھی ساپ دیکھی جا سکتی ہے کہ محترمہ دھماکہ ہونے سے پہلے ہی گاڑی میں گر چکی تھی ویڈیو کو اگر تیسری گولی چلتے ہی روک دیا جائے تو فریم میں محترمہ کہیں نظر نہیں آ رہی یہ تینوں فائر تیز بور کے پسٹول سے کیے گئے اسلحہ مائرین کے مطابق یہ گولی ایک کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے یہ فائر تقریباً پانچ سے آٹھ فٹ کے فاصلے سے کیا گیا فاصلے اور گولی کی رفتار کو سامنے رکھتے ہوئے چانچا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ جیسے ہی دوسری گولی کی آواز سنائی دیتی ہے اسی وقت محترمہ کا سر ایک چھٹکے سے دائیں جانب چھپتا ہے اور اس سے اگلے ہی لمحے محترمہ اپنا توازن کھو کر گاڑی میں گرچاتی ہے اگر اس ویڈیو میں سرخ رنگ کو نمائع کیا جائے تو کچھ ایسی تصویر سامنے آتی ہے ویڈیو میں سرخ رنگ شامل کرنے سے ہر سرخی مائل شے کا رنگ مزید گہرا ہو کر سامنے آ رہا ہے یہاں اگر نظر محترمہ کی گردن پر مرکوز کی جائیں تو پہلی گولی سے گردن کے رنگ پر کوئی اثر نہیں پڑا جبکہ دوسری گولی چلنے اور محترمہ کی گردن کو جھٹکا لگنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو میں محترمہ کی گردن کے پاس سرخ رنگ نمائع ہو کر سامنے آ رہا ہے کہنے کو تو یہ صرف ایک سیکنڈ کی ویڈیو ہے مگر حقیقت میں یہ ویڈیو کلپ اقوام متحدہ کمیشن سکوٹلنڈ یارڈ پولیس کے ماہر تفتیش کاروں فرنزک ایکسپرٹس مشترکہ تحقیقاتی ٹیم اور حساس اداروں کے لیے ایک سوال یا نشان ہے کروڑوں ڈالر مہینوں کی ارکریزی اور ریاستی خرشے پر پلنے والے تفتیش کار یہ بات بھی نہ جان سکے کہ موترمہ کی موت گاڑی کا لیور لگنے سے نہیں بلکہ تیز بور کے پسٹول سے نکلنے والی ایک گولی سے ہوئی اُس زخم کو دیکھا ہے میری بہن ڈاکٹر ہے اور میری دوسری بہن بھی ان کے ساتھ تھی ہمیں یہ وون پتا ہے ہمارے خاندان میں یہ پہلے ہو چکا ہے اور ان نے ان کے آخری رسمات کیے تھے اور ہمیں پتا ہے اب تو ٹیلی ویژن پہ بھی ایک فلم کی فلم چلی ہے جس میں فائر کی آواز بھی ہے اور فائرر بھی ہے تو یہ ان کا ترجمان کی جتنی بھی باتیں ہیں سب چھوٹی ہیں اور ناظرین پھر حکومتی مجبوریاں آپ کو ہم نے بڑا کلیرلی دکھایا کہ بلاسٹ ہونے سے پہلے موترمہ گاڑی میں گر چکی تھی اور پھر کہا گیا جی جو بلاسٹ کی ویو کریئٹ ہوتی ہے اس سے موترمہ کا سر جا کے لیور پہ لگا یہ تمام کارروائی کیا ایک کور اپ کے لیے ڈالی گئی اور آج بھی ایک سوالیا نشان ہے کہ کیا اس پورے کیس میں انصاف ہو سکا کون ہے جس کو اس کیس میں اب تک سزا دی گئی اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ بامسوق ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر